چرچ میں بھی آپ کی بائی بلز رکھی گئی ہیں آپ سائل پر جو سٹینڈ ہے اس سے اور سامنے جو ٹیبل ہے اس سے اپنے لئے بائی مقدس کو حاصل کر سکتے ہیں قدام کے باقلام میں سے مقدس مدی رسول کی باقر لکھی گئی ہے جی اور اس کا دوسرا باق اور اس کی سولنی آیت سے لے کر اس کی اتھاری آیات کے آخر تک قدام کے کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے پاقلام میں سے مقدس مدی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی سولنی آیت سے لے کر اس کی اتھاری آیات کے آخر تک تلاوت کی جائے گی پاقلام میں لکھا ہے جب حیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہائیت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر بیعت لہم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو برس کے اس سے چھوٹے تھے اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ رامہ میں آواز سنائی دی رونا اور بڑا ماتم راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہیں خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث تہرے آمین میرے عزیزو آج خداون کے کلام میں سے جس بات کو ہم سیکھیں گے آج کے کلام کا جو موضوع ہے وہ ہے رامہ میں رونا کہاں پر رونا رامہ میں رونا اور کلام جیسے بیان کرتا ہے کہ یہ بات جو اس دور میں پوری ہوئی یہ پہلے سے ہی یرمیہ نبی کی معرفت کہہ دی گئی تھی کہ رامہ میں آواز سنائی دی رونا اور بڑا ماتم اور لکھا ہے راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے راخل کیا کر رہی ہے اپنے بچوں کو اس باب کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ یسو مسیح جب حیردیس کے زمانہ میں یہودیہ کے بیتلہم میں پیدا ہوا تو کئی مجوسی پورپ سے یرشلیم میں کہتے ہوئے آئے اس باب کا آغاز اس بات سے ہے کہ یسو مسیح جو پیدا ہوا ہے اس کو مجوسی ڈھوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ پورپ سے آئے تھے کہاں سے آئے تھے پورپ سے آئے تھے تاکہ وہ مسیح یسو کو دیکھ سکیں اور ان کا علم ان کا نالج جو ہے اس کا ذریعہ ایک ستارہ تھا کیا نظر آئے تھا جی ایک ستارہ نظر آئے تھا اور ستارے کی رہنمائی میں وہ یرشلیم تک تو پہنچے لیکن وہ ستارے کی رہنمائی میں آگے یسو مسی تک نہ آگئے بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس چلے گئے اور بادشاہ کا نام حرودیس تھا جب انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک بچے کا ایک بادشاہ کا ستارہ دیکھا ہے اور ہم اس سے سجدہ کرنے آئے ہیں تو لکھا ہے کہ بادشاہ انہوں نے بلایا اور مجوسیوں کو بھی بلایا اور اپنے سردار سرداروں کو کہنوں کو فقیوں کو بھی جمع کی اور پوچھا کہ مسیح کی بدائش کہا ہونی چاہیے انہوں نے خداون کے کلام میں سے نبی کے صحیفہ میں سے اس بات کو بتایا کہ کلام یہ کہتا ہے کہ بیت الہم جو ایک چھوٹا علاقہ ہے وہاں پر یسو مسیح کی بدائش ہوگی اس نے ان مجوسیوں کا روانہ کیا تاکہ یہ کہا کہ جب وہ بچہ مل جائے تو مجھے بتانا میں کیا کروں سے سجدہ کروں مجوسی چلے گئے اور وہ واپس نہ آئے تو لکھا ہے کہ پھر اس نے حکم دیا کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ بیت الہم اور اس کی سردوں کے اندر ان سب لڑکوں کو قتل کروا دو جو دو برس یہاں اس سے چھوٹے تھے جو کیا تھے دو برس یہاں اس سے دو سال سے چھوٹے دو سال تاکہ جتنے بچے تھے وہ اس نے مروا دیئے آج کا کلام جو ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے میرے عزیزوں اس سے پہلے کہ ہم کرسمس میں داخل ہوں پچھلا سال جو گزرا ہمارے لئے شاید دکھوں کا سال تھا بہت سے لوگوں نے اپنے عزیزوں کی وفات کو اپنی زندگی میں دیکھا بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں بیماری کو دیکھا بہت سے لوگوں نے شاید اپنی زندگی میں روٹی جو انسان کی ضرورت ہے اس کی کمی کو اپنی زندگی میں دیکھا لیکن میرے عزیزوں یاد رکھیں کہ جہاں پر ماتم ہوتا ہے جہاں پر رونا ہے پریشان نہ ہو اگر ہم خداوند میں رہیں تو خداوند ہمارے دکھوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہمارے دکھوں میں غیر حاضر نہیں ہوتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا ان دکھوں کے لئے رہ گیا لیکن یاد رکھیں ایماندار کبھی بھی دکھوں میں خداوند ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور نہ خداوند ایمانداروں کے دکھوں میں غیر حاضر ہوتا ہے قرآن میں جو آیات ہمارے لئے پڑھی گئیں اس میں رونے کا اور بڑے ماتم کا ذکر ملتا ہے مقدس متی رسول یرمیہ نبی کے صحیفے کا اقتباس پیش کرتا ہے یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا اکتیسوہ باب اور اس کی پندرمی آیت خداوند کے کلام میں اس میں چاہوں گا کہ ہم اس کو بھی دیکھ لیں کیونکہ اکثر ہم نے اس آیت کو تو پڑھا ہے اس میں اس کے ڈرامے میں بھی دیکھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یرمیہ نے کہا لیکن کہاں پر کہا آئیں میرسہ دکھالیں یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا اکتیسوہ باب اور اس کی پندرمی آیت اکتیسوہ باب کی پندرمی آیت خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے آئیں ہم دیکھیں گے خداوند یوں فرماتا ہے کہ رامہ میں ایک آواز سنائی دی نوہا اور زار زار رونا راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے وہ اپنے بچوں کی بابت تسلی پذیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نہیں ہے کیونکہ وہ رامہ جو ہے یہ یروشلم شہر کے جنوب میں واقع تھا یہ ایک چھوٹا قسمہ تھا جیسے بیتل ہم ہے اور یرمیہ نبی یہاں پر جس راخل کا ذکر کر رہے ہیں خداوند کا بندہ نبی جس راخل کا ذکر کر رہا ہے وہ راخل یعقوب جو اسرائیل تھا اس کی بیوی ہے راخل کون ہے یعقوب کی بیوی ہے اور اس سے پہلے کہ یعقوب نبی جس کو یعقوب نبی کہتے ہیں اسرائیل کہتے ہیں وہ بیتل ہم کی طرف آتا ابھی راستہ میں ہی تھا وہ اس علاقہ کی طرف ابھی آ رہا تھا کہ راخل جو اس کی بیوی تھی دوسری بیوی تھی چھوٹی بیوی تھی اس کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا اور وہ بچہ بنیامین تھا راخل کے دو بچے تھے ایک یوسف اور دوسرا بنیامین راخل کے بچے بنیامین کی پیدائش کا وقت جب آیا تو وہ اس قدر زیادہ درد میں تھی کہ وہ روتی رہی اور لکھا کہ وہ تسلی قبول نہیں کر رہی تھی اور بنیامین کی پیدائش کے دوران راخل جو ہے وہ مر گئی اور اس کا بچہ بنیامین جو ابھی نزاہدہ تھا وہ پیدا ہوا تھا وہ بھی چونکہ بچہ تھا ماں نہیں رہی تو بچہ بھی رو رہا تھا تو یرمیہ نبی راخل کے اس رونے کو بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو رو رہی ہے وہ بچہ جب بھی پیدا نہیں ہوا اس کی پیدائش سے پہلے اس کی زندگی میں رونا آ گیا بنیامین کے لیے وہ روئی اور کلام میں یرمیہ نبی اس بات کے لیے بیان کرتا ہے اور جب حیرودیس بادشاہ نے حیرودیس بادشاہ نے بچوں کو مروایا تو پھر متی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ رونا راما میں اسی جگہ پر جہاں پر راخل رو رہی تھی دوبارہ پھر اسی جگہ پر جو رونا ہے یہ اس کو راخل کے رونے کی یاد دلاتا ہے یہ اس کو اس کے بچے کی یاد دلاتا ہے بنیامین جو ابھی اس سے پیدا نہیں ہوا تھا یہ اس کے دردے زا کی یاد دلاتا وہ کہتا ہے کہ راخل اپنے بچوں کو روتی ہے اور تسلیح کیا نہیں کرتی قبول نہیں کرتی راخل کا ذکر یرمیہ نبی کے صحیفہ میں خدا ان کے بندہ نے کیا جو کہ یوسف اور بنیامین کی ماں تھی اور یوسف یعقوب کی بیوی تھی یہ اقتباس یرمیہ نبی نے یہاں پر اپنے صحیفہ کے اندر یرمیہ نبی نے یہ اس نے استمراری طور پر لیا ہے اس نے ایک نشان کے طور پر لیا ہے لوگوں کو سمجھانے کی طور پر لیا ہے کیوں کیونکہ اسرائیلی قوم یرمیہ نبی کے صحیفے جب ہم پڑھتے ہیں تو پانچ سو چھاسی قبل از مسیح میں اسرائیلی قوم جو ہے اس کو جو مادی اور فارسی ہیں یہ ان کو اسیر بنا کر لے گئے یہ کیا بنا کر لے گئے ان کو اسیر بنا کر لے گئے بابل کی اسیری میں یہ چلے گئے پانچ سو چھاسی قبل از مسیح میں ایسا ہوا اور یرمیہ نبی اس دور میں موجود ہے پانچ سو چھاسی میں جب بابل کے لوگ اسرائیلیوں کو کی مائیں بچوں کے لیے رو رہی تھی وہ اس جگہ پر اس کو راخل کے رونے سے تشمیح دیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جیسے روتی ہے اسی طرح یہ مائیں بھی اپنے بچوں کو روتی ہیں لیکن میرے عزیزو جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے دکھوں میں ہماری پریشانیوں میں ہماری کمزوریوں میں ہماری بیماریوں میں خدا کبھی بھی غیر حاضر نہیں ہوتا قوم بن اسرائیل غلامی میں گئی لیکن خداون نے ان کو اس غلامی میں سے نکال بھی لیا خداون نے کیا کیا اس غلامی میں سنیں شاید اس کرسمس کے موقع پر ہمیں اپنے وہ عزیز جو اس دنیا میں نہیں رہے جب کرسمس آتا ہے عید آتی ہے تو ہمارے آنسو نکل آتے ہیں ہمیں وہ یاد آتے ہیں لیکن میرے عزیزو آپ کے دکھوں میں خدا غیر حاضر نہیں وہ آپ کے ساتھ ہے اس کا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی یتیم نہیں چھوڑوں گا کیا نہیں کروں گا تمہیں کبھی بھی یتیم نہیں چھوڑوں گا اس جگہ پر حیرودیس بادشاہ نے ان بچوں کو جو مروایا آپ جانتے ہیں کیوں مروایا تھا اس لیے مروایا تھا کہ ان بچوں میں یسو بھی مارا جائے گا کیا ہوگا یسو بھی جو بچہ ہے وہ مارا جائے گا نہ حق یسو کو مروانے کے لیے باقی دو دو سال کے پتہ نہیں کتنی اماؤں کے بچوں کو بیٹوں کو مروا دیا لیکن یہاں پر یہ کام بظاہر تو حیرودیس کا نظر آتا ہے لیکن یہ کام عبلیس کا تھا یہ کام کس کا تھا عبلیس کا تھا جو کہ نجات ہندہ کو ختم کروانا چاہتا تھا اور میرے عزیزو جب ہماری زندگی میں بھی دکھ آتے ہیں ہماری زندگی میں بھی پریشانی آتی ہیں تو یہ پریشانیاں اس لیے نہیں آتی کہ ہم سمجھیں کہ شاید کسی نے مجھے پوچھنا چھوڑ دیا میرا ماں باپ نہیں رہا میرے بہن بھائی نہیں رہے اب تو کوئی مجھے بلاتا چلاتا نہیں یہ عبلیس کئی دفعہ پریشانی ہماری زندگی میں اس لیے بھی لاتا ہے تاکہ ہم خداون کا انکار کریں کیا کریں خداون کا عبلیس حیرودیس کے اس فیل سے یسو مسیح کو جو ابھی گود میں تھا اسے مروانا چاہتا تھا لیکن خدا اس وقت میں بھی غیر حاضر نہیں تھا کلام میں لکھا کہ خداون نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اس بچے کو اور اس کی ماں کو لے اور مصر کو چلا جا کہاں پر چلا جا خدا غیر حاضر نہیں تھا اور نہ خدا کبھی بھی ہماری پریشانیوں میں غیر حاضر ہوتا ہے ہم اکثر اس کو سمجھ نہیں پاتے ہم اکثر اس کی مرضی کو جان نہیں پاتے خداون نے اپنے بیٹے ہمارے نجاہ دندہ مسیح اسو کو اس قتل میں اس بڑے قتلیں عام میں بچا لیا یرمیہ اس کا اقتباس راخل کے ماتم رونے سے اور کرانے سے لیتا ہے اور متی یرمیہ کے اقتباس کو آگے بیان کرتا ہے کہ جب اسرائیلی قوم بابل کی اسیری میں پانسو چھاسی قبل اس مسیح میں جا رہے تھی ان کے نوجوان بچے جا رہے تھے تو مائیں اپنے بچوں کے لیے رو رہی تھی لیکن خداون نے ان کو سیری میں رہنے نہیں دیا بلکہ نکال لیا تو خداون ہماری پریشانیوں میں اور ہمارے دکھوں میں غیر حاضر نہیں ہوتا اگر آپ کے اس میں سے پہلے معاشی بدحالی کا شکار ہیں اگر آپ کے اس میں سے پہلے اپنے عزیزوں کو جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کو یاد کر کے روتے اور پریشان ہوتے ہیں تو پریشان نہ ہوں خداون ہمارے دکھوں میں ہمارے ساتھ ہے وہ کبھی بھی غیر حاضر نہیں ہوتا دوسری اور آخری بات جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خدا ہمیں تسلی دیتا ہے خدا کیا کرتا ہے جی ہمیں ہمارے دکھوں میں خدا ہمیں تسلی دیتا ہے میرے ساتھ نکالیے مقدس پالوس رسول کا فلیپیوں کے نام کا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی ساتھویں آیت ہم اپنے لیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے مقدس پالوس رسول کا فلیپیوں کے نام کا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی ساتھویں آیت میں چاہوں گا کہ ضرور حوالہ جہاں جو ہیں ان کو دیکھا کریں تاکہ یہ باتیں جو ہم سیکھتے ہیں ان کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو فلیپیوں کے نام خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی ساتھویں آیت خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے تو خدا کا اتمنان خدا کا کیا سب بولے خدا کا کیا خدا کا اتمنان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسو میں محفوظ رکھے گا کیا کرے گا مسیح یسو میں تمہارے خیالوں کو محفوظ رکھے گا اور خداوند ہمیں تسلی دیتا ہے اور کلام میں لکھا ہے فلیپیوں چار باب چوتھی آیت میں خداوند میں ہر وقت خوش رہو خداوند میں کیا کرو ہر وقت اور پالوس رسول کہتا ہے پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو خوشی زندگی میں بڑھنی چاہیے معاشی بدحالی کمزوریاں رشتوں کی بے وفائیاں عزیزوں کا اس دنیا سے چلے جانا یہ اس خوشی کو جو خداوند یسو مسیح کے اس دنیا میں آنے سے ہماری زندگیوں میں میں ملی ہے یہ خوشی ہماری زندگیوں میں سے چھین نہیں سکتی خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خوش رہو پھر کہتا ہوں کہ کیا رہو خوش رہو خداوند کے کلام میں جو ابھی ہم نے حوالہ دیکھا یہ عربیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 31 باپ اور اس کی سولوی آیت میں چاہوں گا کہ دوبارہ ہم اس حوالہ کی جانب جائیں اور یہاں پر دیکھیں یہ عربیہ نبی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ راخل کے رونے جیسا اس کے ماتم جیسا سب کچھ ہو رہا ہے تسلی وہ قبول نہیں کرے لیکن 31 باپ کی سولوی آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے یہ عربیہ نبی کا صحیفہ 31 باپ اور اس کی سولوی آیت میں لکھا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنے زاری کی آواز کو روک کس کی آواز کو زاری کہتے ہیں رونے کی زارزہ رونے کی وہ رونا جو رکھتا نہیں خداوند کہتا ہے کہ اپنی زاری کی آواز کو روک اور اپنی آنکھوں کو آنسوں سے باز رکھ اپنی آنکھوں کو آنسوں سے کیا رکھ اور آگے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ تیری محنت کے لیے عجر ہے خداوند فرماتا ہے اور وہ دشمن کے ملک سے واپس آئیں گے دشمن کے ملک سے کیا آنگے خداوند ہمیں تسلی بھی دیتا ہے اگر دکھ زندگی میں آتا ہے تو تسلی بھی آ جاتی ہے میری زندگی میں مجھے جو سب سے زیادہ جو دکھ محسوس ہوا اپنی زندگی میں وہ بڑے بائی کا اس دنیا سے جانا تھا اور جب تک وہ کراچی میں رہتے تھے ان کی لاش کو وہاں سے لایا گیا جب تک انہیں دفنایا نہیں گیا آنسوں جو ہے وہ رک نہیں رہے تھے گو کہ انبی خدا کے خادم ہیں انسان بھی ہیں لیکن جیسے ہی دفنا دیا گیا دعا ہوئی آہستہ آہستہ تسلی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی یہ خداوند کا وعدہ ہے خداوند کہتا ہے کہ اپنی زاری کی آواز کو روک اور اپنی آنکھوں کو آنسوں سے کیا رکھ باز رکھ کیونکہ تیری محنت کے لیے عجر ہے تیری محنت کے لیے کیا ہے رونے والوں کے لیے مرنے والوں کے لیے ہم جتنا مرضی روئیں رونے والوں کے ساتھ بیٹھ کر جتنا مرضی روئیں جانے والوں کو واپس نہیں لاسکتے حالات پر روتے رہیں کڑتے رہیں لڑتے رہیں کبھی بھی ہم ان کو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم محنت کریں کلام میں بڑھیں ہم روحانی طور پر افضائش کریں تو میرے عجیزو خداوند کہتا ہے کہ تمہاری محنت کے لیے کیا ہے میرے پاس عجر ہے خداوند ہمیں تسلی دیتا ہے اور وہ دینا چاہتا ہے لیکن اکثر اوقات ہم اس تسلی کو نہیں پاتے اور کلام میں لکھا ہے راخل اپنے بچوں کو روتی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی تسلی نہیں پاتی وجہ کیا ہے اس کا دکھ شاید بہت بڑا تھا لیکن میرے عجیزو یاد رکھیں میرے اور آپ کے لیے یسو نے بڑا کام کیا سلی پر اپنی جان دی مجھے اور آپ کو گناہوں سے چھڑانے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا میری اور آپ کی زندگی میں تسلی کے لیے اس نے اپنا کلام دے دیا اس نے ہمیں اپنے وعدے دے دیے تاکہ ہم اس میں تسلی پائیں ہمارے دکھوں میں ہماری پریشانیوں میں ہمارے غموں میں ہمارے آنسوں میں خدا غیر حاضر نہیں ہوتا اور خدا ہمارے دکھوں میں ہمیں تسلی دیتا ہے آج اس سے پہلے کہ ہم کرسمس کو منانے کی جانب جائیں میرے جیزو دکھوں کو اپنے دل سے نکال دیں وائز بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ اے جوان اپنی جوانی میں خوش ہو اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل اپنا جی بیلا لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے لیے خداون تجھ کو عدالت ملائے گا اور وہ سب باتوں کو بیان کرتا ہے کہ یہ سب کچھ باطل ہے یہ چیزیں یہ پیسے یہ رشتے یہ سب کچھ ہمیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن خداون تسلی دینے والا ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا اس کا یہ وعدہ ہے کہ میں اب سے ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں وہ ہمیں نہیں چھوڑتا آج میری خداون سے یہ دعا ہے کہ خداون کرسمس سے پہلے ہماری زندگی میں سے معاشی بدحالی کو خداون پریشانیوں کو خداون مسائل کو مسائب کو عزیزوں کے جانے کے دکھ کو ہماری زندگی میں سے دور کرے خداون ہمارے دکھوں میں ہمارے ساتھ رہنے والا ہمیں تسلی اور اتمنان عطا فرمائے خداون کا کلام ہم سبوں کے لیے بابرکت ہو آمین آئیم سب اپنی آنکھوں کو خدا